یا ربی یا ربی یا ربی سینی اور بھی آج مجھے خبر ملی ایک بہت مومن شخص تھے افریقہ تنزانیہ میں کینسر کی وجہ سے اب باس شریف ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کی روح کو پڑھ کر بکشتے ہیں موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بقیت اللہ فی الارزین روحی وارواحنا لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علی عدائی مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرالی شدری ویسرلی امری وحلو لقدتا من لسانی افقا قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لے عبدون سلوات بھی دیوامل 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 حضرت عران مہدرم شب جمع ہے شب دعا ہے شب مغفرت ہے دعا کو مل ہم پڑتے ہیں یا سریع الرزا اے وہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے ہم انسان کتنے اپنے رب کی صفات سے دور ہیں ہم اگر کسی بات پہ نراض ہو جائیں تو کئی کئی دنوں تک نراض رہتے ہیں جبکہ ہماری نراضی ہوتی بھی کس وجہ سے ماں باپ نراض ہو گئے بچے نے کہنا نہیں مانا بچہ نراض ہو گیا ماں باپ نے خواہش پوری نہیں کی میاں بیوی آپس میں نراض وہ ہماری نراضگیاں چھوٹی موٹی ہیں تھوڑے دنوں کی جبکہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنی کتائیاں کتنی غلطیاں کتنے گناہ اس کے باوجود بھی یاسری اور رضا جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے یہاں بچہ بنائے جا رہا ہے ماں باپ نہیں مان رہے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی نہیں مانتے ہیں ایک عارف شہر کے پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا بچے جو ہے وہ گلی کے گنارے کھیل رہے ہیں ظاہر ہے کھیلتے ہیں مٹی لگ گئی کپڑے لباس گندہ ہوا تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ گھر گیا اور وہاں پر جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے بہت جو ہے وہ تکلیف جی کہاں میں دروازہ نہیں کھولوں گی کہا آخری دفعہ کہاں روز تمہیں منع کیا ہے کپڑے گندے کر کے آجاتے ہوگا کہاں اچھا اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا آنے دیا دوسری دن عارف پھر گزر رہا تو اس نے دیکھا پھر وہی بچے کھیل رہے ہیں اور پھر اس کے لباس گندے ہو گئے اب جب وہ جانے لگے تو اس بچے نے کہا اللہ اکبر بچے نے کہا کہ دیکھو آج مجھے میری ماں گھر آنے نہیں دے گی مجھے آج اپنے ساتھ لے چلو دوستوں نے کہاں ہم خود بڑی مشکل سے گھر جائیں گے ہم تمہیں کہاں سے لے کے جائیں گے کوئی اسے لے کے نہیں گیا وہ یہ جانتا تھا کہ دروازہ آج کھلنا اپنے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں کیا کروں مجھے آنے دے ماں پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے رو رہی ہے چاہتی ہے مگر گریہ کر رہی ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا یہ سمجھتا نہیں عارف ادین گزرے اس نے کہا ماں کو کہ کھول دو دروازہ ہم اس سے بڑی غلطیاں روز کرتے ہیں روز کر وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا نہیں ایک دن آپ غلطی کریں ایسی جو آپ کے کام کو آپ کے باس کو آپ کی کمپنی کو نقشان دے دوسرے دن کمپنی آپ کو آفیس نہیں گزنے دے گی مگر یہاں وہ ہر پانچ وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں آنا تم نے پچھلی نماز نہیں پڑھی تم نے چوری کی تم نے گناہ کیا نہیں ہیالالفالہ آو فالہ کی طرف آونے کی کی طرف سب کو دعوت ہر روز پانچ وقت دعوت شاید کوئی آ جائے یا سری اور رزا اور جب آ جائے تو وہ کہتا ہے بس ہاتھ کو اٹھاؤ تمہارے ہاتھ اٹھنے میں تمہیں پلٹا دھو گا بس فزیل کہ جو اپنے زمانے کا کیسا شخص تھا چوری زیادتی ڈاکو گھر رات کی تاریخی میں دیوار کود کے آ رہا تھا برابر میں کاری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا جس پر تم پلٹ جاؤ وہی رک گیا کہا وقت آ گیا ہے پلٹ جاؤ اجزانِ مہترم کتنا اس کی اس رحمت کے جلووں کو ہم سمیٹ رہے ہیں دنیا تو مایوس کرنے میں لگی ہوئی ہے میں مایوس کر رہی ہے دنیا تو آپ کو اتنا سخت بناتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ جسا تم تم نماز پڑھو گے تم یہ کرو گے تم جنت میں جاؤ گے اپنے کام دیکھو ماں باپ زیادہ بچوں کو تم جنت میں جاؤ گی یہ جنت کی جانے کے لائک ہے ہم تو ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے جنت ہمارا اپنا پلوٹ ہے نہیں خدا جنت حقیقی جنت رضاِ الٰہی ہے اللہ راضی ہو گیا جنت اور خود جنت جس کا انتظار کرے گی روایت ہے اززان محترم جنت کی نعمتیں اصحابِ امام حسین کا انتظار کرے گی کہ کاش یہ ہماری طرف دیکھ لیں مگر نہیں دیکھیں گے کیوں کہ ہماری جنت حسین ہے یہ اس جنت میں آپ کیسے آئے گے یہ جنت ہے آسان نہیں ہے آج کے دور میں سب چھوڑ چھاڑ کے صرف حسین کے لئے آ جانا آسان نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی محنت ہے اللہ صلیح محمد جوا یہ آسان نہیں ہے آپ آئے ہیں آپ کو پاک اور تاہر کرنے کے لیے امام حسین ہر سال دعوت دے رہے آؤ نیکی کی طرف یہ جگہ فلاح کی طرف دے کے جائے گی خب یہاں خدا راضی ہے آپ سے آپ اس کی مجلس میں آئے ہیں جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دیا رضن بے قضائے کہیں تکلیف کا اظہار نہیں کیا اسے کہیں یہ نہیں کہا فرمدگار یہ کیا ہے یہ کیا ہے کسی نے نہیں کہا امام کے کمبے نے نہیں کہا امام کی اولاد نے نہیں کہا امام کی بہنوں نے نہیں کہا کہ بھئیہ کہاں لے آئے ہیں پورا گھر تسلیم ہے اس تسلیم ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا حسین کر رہی ہے یہ معجزہ ہے معجزہ اور کس کو کہتے ہیں آپ آپ تھے کربلا میں آپ نے امام حسین کو دیکھا نہیں پھر کیا وجہ ہے وہ انہوں نے سجدہ کیا اس سجدے کے لیے ہم سب آ رہے ہیں حسین اور یہی ایک وجہ ہے کہ انسان اپنے ولی کے زمانے کے ولی کو پہچانے آج جس دور میں ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے کربلا تقرار اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے کے ولی کو پہچانے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تین طرح کے لوگ تھے کربلا میں گروہ اور ہماری زندگی بھی ویسی ہے ایک وہ جو رشت کر گئے آگے چلے گئے حضرت حر آبس رشت کر گئے حبیب نے مظاہر اور آگے چلے گا ایک وہ جو راکد ہو گئے آئے نہیں نہ آگے گئے نہ پیچھے مگر رکسان میں رہے ایک وہ جو انہیتات کر گئے گر گئے خب اس کے میں نے عوامل آپ کو بتایا ہے سرمایہ ہوتا ہے ایک فیکٹر جو رشت کا باعث بنتا ہے جو ترقی دیتا ہے کمال بے لے گا جاتا ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں جس نے اپنی معاد کی اصلاح کی معاد یعنی قیامت کی جس نے اپنی قیامت کی اصلاح کی وہ رشت کرے گا وہ اوپر کی طرف جائے گا اصلاح کی معاد قیامت کو ماننے والے بہت لوگ ہیں چند گروہ ہیں ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے کوئی قیامت ہے احمد نہیں ہے یہ سب ایزی ہے یہ سب نبی آئے اور یہ وہ جو ہوا آپ نے دیکھا آپ نے یزید کی بھی یہ سٹوری تھی شاری اس نے کیا آئے والا تھا کوئی کوئی وہی نہیں آئی ابن عاشم نے بس یہ خود اپنا کیا آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو قیامت کو مانتے ہیں نہیں ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے دنیا ہی ہے سب کچھ جو کرنا ہے بس یہ حیات اور دنیا بس دنیا کی حیات ہے بس ہی کو جو کرنا ہے انجوائے کرو زندگی گزارو کوئی قیامت نہیں ہے ایک یہ کرو ایک وہ ہے کہ ہے قیامت مگر گمان کرتے ہیں مثلا شاید ہوگی لیکن ایسی ہوگی ویسی نہیں ہے ایک وہ ہے جو قیامت پر یقین رکھتا ہے اب میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں لیکن کیا میں اپنی قیامت کو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا خب قیامت کا ذکر قرآن میں حدیث و روایات میں آپ قرآن کھولیں قرآن میں 30% جو تقریباً چیزیں ہیں یا ہر صفحے میں بہرحال کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی آیت آپ کو آخرت کا منظر بیان کر رہی ہے کوئی نہ کوئی باتیں بیان کر رہی ہے اگر آپ یہاں سے گھر سے آفیس جائیں تو رستے میں تین چار بل بورڈ لگے ہوئے ہوں تم نے مرنا ہے قیامت ہے حساب کتاب ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے آئیں گے دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کے دل میں قیامت کا خوف پیدا ہوگا آپ جب کام پہ جائیں گے تو وہ قیامت آپ کے اندر ہوگی جھوٹ نہیں بولو جو آدمی اپنی قیامت کی اصلاح کرے گا وہ کیا ہے جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے تو کیا کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ نہیں کرے گا رشوت نہیں لے گا حق نہیں کھائے گا دیکھیں نا آٹومیٹک سسٹم صحیح ہونا شروع ہو جائے گا اثرات مات مرتب کرتی ہے یہ گفتگو ہمارے ہاں بالکل آف ہے شورٹ ہے قیامت کی جہاں پچاس ہزار سال کھڑے ہونا ہے ہر ایک مقام پچاس مقام پہ ہر مقام پہ ہزار سال کھڑے ہوں گے آپ یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑا جائے آدمیوں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہاں تو کوئی بجلی بجلی بھی نہیں ہے روشنی بھی نہیں ہے یو پیس بھی نہیں چلے گا کچھ نہیں ہے جنریٹر وینڈریٹر کچھ نہیں ہے یومِ حسرت ہے وہ حسرت کھائیں گے لوگ کوئی شلٹر نہیں ہے سوائے اس کے جو لے کے جاؤ اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کی کوئی نکل لائیں گے مولانا نکل لائیں گے عزانِ مہتر یہ اہلِ بیت علیہ السلام کے روایات ہیں یہ امام نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ میرا شیعہ وہ ہے جو میری عطاعت کرے عطاعت کرے پہلی چیز یہی ہے کہ مہاد انسان کو رشد دیتی ہے انسان کی زندگی آٹومیٹیکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اسے قیامت بھی یقین ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ ماجرہ کیا ہوگا معاملہ کیا ہوگا اس کی زبان کنٹرول ہو جائے گی اس کی آنکھیں کنٹرول ہو جائے گی خب یہ فرق ہے کسی چیز کے علم ہونے میں اور کسی چیز کے یقین ہونے میں علم سب کے پاس ہے علم سب کو بتا ہے سائنس بھی کہتی ہے ٹائم آئے گا دنیا کولیپس ہو جائے گی سائنس بھی کہتی ہے آئیں گی چیزیں گریں گی دنیا ختم ہو جائے گی سورج آہستہ آہستہ آرہا سائنس بھی کہہ رہی ہے علم ہے لوگوں کو علم ہے لیکن یقین اور پھر این الیقین حق الیقین ان کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے کائنات کھلیوی کتاب مولا اے متقیان اپنی مناجات میں کیا فرما رہے ہیں ہماری توجہ نہیں ہے اصل میں امام اپنی مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں اللہمہ انی اصھلقا یومہ لا ینفاؤ پرودگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ امام فرما رہے ہیں یعنی اس ماجرے کو اس کینوز کو لفظوں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں رنگ بھر رہے ہیں امام مناجاتہ امیر المومنین آخرت کو رنگ بھر رہی ہے رنگ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی امام کہتے ہیں سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا خیال امام جب یہ کہہ رہے ہیں مگر ہم نے ہمیں کہا بتا امام نے بتا نہیں کیا کیا کہا ہمیں اس سے کیا ہم نے کبھی پڑا ہی نہیں امام نے کیا کہا اللہ اللہ صلی اللہ 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 امام خود گزر رہے ہیں آپ نیجو بلاغہ اٹھائیں آپ امام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں امام نے کہا یہ دیکھو یہ ان کی حالات یہ جو قبرستان ہے ان سے امام گزر رہے ہیں رسول خدا اپنے اصحابیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کا وہ واقعہ آخری وقت میں ہے کہا مجھے مجھے قبرستان لے جاؤ مہتولان ہی وہ گفتگو ہے کہ اللہ کی اجازت سے انہوں نے مردے کو کہا کہ باہر نکلو اور ایک ایک حال بتاؤ روح کی نکلنے کا معاملہ کیا تھا ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہمیں کیا اس سے ہمیں پتا ہی نہیں ہمیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا ابھی یہاں سے جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے جانا کہیں پاکستانی چلے جائیں ویدر موسم کیسا ہے اگلے پانچ دنوں میں بارش ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے کپڑے کون سے لے کے جائیں کھانا کیا ہوگا پینہ پانچ دن کے لیے جا رہے ہیں اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہ خالے دون تم ہمیشہ وہی رہوگے ادھر موسم کیسا ہے ادھر ویدر کیسا ہے کیسے کپڑے لے کے جانا ہے وہاں پہ وہاں برینڈ برینڈ نہیں سلے گا وہاں کوئی اور برینڈ چلے گا جو جتنا امام کے قریب ہوگا وہ ادھر بھی اتنا ہی قریب ہوگا سید الشباب الہل الجنہ کون ہے جنت کے سردار سرداروں سے آج بنا کے رکھو کل وہی سردار عزیزان امد میرے مقصد خودانا کاستہ آپ کو مایوس کرنا یا ڈرانا نہیں ہے تچ بس تھوڑا سا ہلیں زندگی میں آج معاشرے میں جو فقدان ہے آج پورا معاشرہ انعطاعت کی طرف ہے آپ دیکھیں حالات دیکھیں ڈائیورس ریشو دیکھیں رویہ دیکھیں گھروں کے مجھے کسی نے بلا کہ مولانا صاحب وہ مجلس میں پڑھیں آپ میں بھول جاتا ہوں کیا کیا یاد نہیں رہتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا کہ وہ ہماری والدہ نے ایک بہن کو بھی ڈائیورس کلا دی دوسری کو بھی ڈیلا دی تیسے کو خدا کے لئے ان کو سمجھائیں مجلس میں پڑھتی ہیں زیارت پہ جاتی ہیں کیا مسئلہ ہے خوف نہیں ہے قیامت کا حساب کتاب ہوگا دنیا ہمارے لئے مقصد بن گیا ہے اور جب دنیا مقصد ہو تو بس پھر کیا ہے لکمہ لذت یہاں تک ہے زبان تک پھر لذت ختم ہے اس لئے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام نے ارشاد فرمایا دین تمہارے موں میں رکھا ہوا کیا ہے لکمہ جب دل چاہتا ہے نکل لے دیو اپنی مرضی کرتا ہے ہس غراب تو خیامت پہلی چیز آپ کی یہی اٹجش کرتی ہے اگر آپ خیامت کی اصلاح کر رہے ہیں دوسری چیز خیامت پر یقین انسان کو بزل سکھاتا ہے یعنی اپنے خون کی قربانی دینا بزل دے آپ دیکھیں کربلا کے اندر جو لوگ تھے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی کیوں کیونکہ وہ مات کو اصلاح کر رہے تھے وہ اپنے مقام کو قیامت میں دیکھ رہے اس لئے آپ دیکھیں حتی باز روایت میں ہے کہ اصحاب امام حسین مسکرہ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کیوں کیونکہ ماجرہ کوئی اور ہے وعدی کوئی اور ہے اس وعدی کی طرف جا رہے ہیں خب انسان اگر ایک چیز ایڈجیسٹ کر لے معاشرہ سکوت سے بچ جائے اگر ہم سب کو قیامت کا خوف ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے ہم روڈوے کیسے ہوں گے ہم محلے میں کیسے ہوں گے ہمارے حکمرہ کیسے ہوں گے ہمارا تو خواہ بھی یہ ہے کہ یہ اچھی ہوں ایسے بتا نہیں کیا ہوگا لیکن وہاں ان کے ساتھ اچھا ہوگا نہیں اس خوشوہمی میں نہ رہی ہے کہ وہاں اچھا ہو جائے گا ان کے ساتھ نہیں اللہ جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے کاندوں پہ ایک شخص ہے نا ایک شخص ہے جو جھب کے گناہ کرتا ہے اس کا گناہ کسی کے اوپر اثر مرتب نہیں کرتا ہے اس کے اوپر گناہ آئے اس کا حساب کتاب لیکن ایک شخص ایسا کام کرتا ہے کہ پورا معاشرہ گناہ گار ہو جائے اس کی پکڑ زیادہ ہے تو اگر کسی کو کوئی بھی کرسی ملتی ہے کوئی بھی جوب ملتی ہے مجھے اللہ نے یہ ممبر دیا وہ جمداری ہے اب اگر میں کوئی یہاں سے ایسی بات کروں جس سے آپ کا عقیدہ تبدیل ہو جائے صحیح سیڑ جائے آپ کا عمل ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے میری پکڑے مجھے خدا چھوڑے گا تھوڑی ہی غلط جس نے کیا اس نے تو کیا میرے ساتھ تو جو ہوگا وہ اسی طرح اگر جب آپ کے پاس خدا کوئی چیز دیتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا اب انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہ کرے خوف قیامت نہیں ہے آپ دیکھیں جب امام حسین چھٹی محرم کو اپنے حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی اکبر اور چند لوگوں کے ساتھ عمر ابن حسین سے ملاقات ہوئی تو کیا امام نے مذاکرہ تھوڑی کیا تھا کہ بس تم یہ کر لو ہم یہ کر لیں نا امام اس کو بیغام دے رہے تھے کہ ایسا ایسا ہے ہماری طرف سے بس اس میں امام نے ہی کہا کہ دیکھو قیامت کا خوف کھاؤ قیامت کا امام نے اس سے قیامت یاد دلائی کہ یہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں شہر ریکہ حکومت مل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے قیامت کو یاد کرو تو ہمارے حکمرانوں کو بھی قیامت کو یاد کرنا چاہیے آج اپنی ملک کے حدود بیش دیتے ہیں نا کیا آئیے ڈالر نیچے کیوں آگیا آپ نے اپنی ایر سپیس دے دی ہے دشمن کو ڈرون اڑا ہے آپ کا حساب کتاب ہے آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا آپ کو نوچہ جائے گا چیخ و بغار ہوگی اس وقت انسان کہ کاش میں حکمرائی نہیں بنا ہوتا اور یہ اتنی جائداد اور اتنی دولت اور اتنے سکائیسکریپرز مدد شداد سجادہ انسان کے پاس کوئی جنت ہے کیا جو اس میں دنیا میں بنائی تھی خدا نے موقع نہیں دیا خوف خدا خوف خدا ضروری ہے آج معاشرے میں خوف خدا نہیں مطلب جو ویسے بھی جاتے ہیں ہم مطلب میں تو اپنی کیا بات مجھے تو خیر چانس زیادہ دیتے نہیں یہ لوگ لیکن جو لوگ خوف خدا زیادہ ہی نہیں دلاتے ہیں آپ خوف خدا یاد دلائے مرنائے سب نے موتانی ہے سب کو سورہ قحف آیت نمبر بتیسے چوالیس تک دو بھائی ہیں یا دو دوست ہیں داستان سنا رہی ہے واقعہ بیان کر رہی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ قرآن ہم تو سواب کے لیے پڑھتے ہیں ہمیں کیا تو قرآن کیا کر رہی ہے قرآن دو لوگوں یا دوست ہیں ایک سروتمند ہے بہت امیر ہے بھاغ ہے ذرات ہے میوے پھل بہترین زمین ہے دوسرا فقیر ہے غریب ہے لیکن جو امیر ہے وہ عیاش خدا کی عطاعت نہیں ہے جو فقیر ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اس نے اس کو بولا کہ دیکھو قیامت ہے ماد ہے اللہ نے تمہیں میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے حسد ہے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں نفاق قیامت میں خدا تمہیں تو وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر قیامت ہو اور اگر ہوگی بھی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوگی یہاں پہ بھی باغ ہیں وہاں بھی باغ ہوں گے اب یہ سمجھتے ہیں جو یہاں پہ ابھی حکومت ہے وہاں پہ بھی یہ حکومت کریں گے وہاں پہ بھی رات کو عدالتیں کھلیں گی اور سب معاملہ ہوئے تھا وہاں عدالت رات کو نہیں کھلے گی وہاں رات ہی نہیں ہے وہاں پر صرف ایک ہی عدالت ہے ایک ہی مالک ہے بس اور وہاں پر کوئی کچھ کر نہیں پھائے گا وہاں بدن کے آزا خود بولیں گے یہ ہوا قرآن کیا کہتا ہے ایک دن وہ صبح اٹھا جو امیر تھا دیکھا اس کا باغ جل گیا خاک ہو گیا دوسرے نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا قیامت ہے کر لیتے اللہ کی رام نفاق زندگی یہی ہے بس اس لمحے کو پہچاننے کے لیے تو خدا نے اولیاء بھیجے لا الہ الا اللہ مجھے بتائیں کسی نبی نے کسی سے کچھ مانگا کچھ مانگا خود خاتم الانبیاء محبوب کبریاء کچھ مانگا پتھر کھائے تکلیفیں شیبِ ابی طالب صرف ایک چیز مانگی اور جو مانگ رہے ہیں وہ جو مانگا ہے وہ مانگا اپنے لیے نہیں ہے محبوبِ خدا ہے سائل نہیں ہو سکتا وہ دینے والا ہے سائل نہیں ہوتا یہ جو سوال ہے نا کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا خدا نے کہا نا ابھی ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا سوائے مودد کے قُلَّا صَلُكُمْ کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا صرف مودد کے یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں رسول سائل نہیں ہے رسول سائل بن کر تھوڑی آپ کے باس آیا ہے وہ تو آپ کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے ہیں یہاں پر رسول کا سوال امت کو بچانے کے لئے ہیں کہ میں جو تم سے سوال کر رہا ہوں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں چاہیے صرف مودد چاہیے مودد مودد دو اللہ مودد دو یہاں حاجت نہیں ہے خدا خدا کیوں اپنے بندے کو بولے گا کہ اپنی امت سے مانا یہ دروازہ کھول رہے ہیں رسول کہ اس در کے ذریعے سے رحمتِ الٰہی میں آؤ آؤ مودد صرف محبت تمہاری زندگی بدل دے گی اس محبت کو آج جوان سوال کرتا ہے کیا امامِ زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے مجھے چاہتے ہیں لڑکے نے سوال کیا کہ مہنہ صاحب کیا اہلِ سنتِ امامِ زمانہ سے مل سکتا ہے اب آپ دیکھیں کتنا برین کوٹڈ کیا گیا ہے امامِ زمانہ سنیوں کا نہیں ہے صرف شیوں کا ہے مہن اللہ بھائی امام تو سب کا ہے سنی کیا وہ تو سب سے ملتا بھی ہے جو مسلمان نہیں بھی ہیں اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ امام ہے کتنے واقعات ایسے ہیں علماء اکرام نے بہن کیے شخص اہلِ سنت ہے آیت اللہ سمس الدین نے بھی واقعہ کو بہن کیا عراق میں ایک جگہ پر کشتیوں کے ذریعے سے جاتا ہے جنگل سے گڑی بوٹی لاتا ہے تیل لاتا ہے واپس آگے بیشتا ہے ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو دیکھا کچھ لوگ جس مند نے اس واقعے کو کوٹ کیا کہتا ہے کہ میں نے اس نے بتایا کہ میں جا رہا تھا تو اس اکیلے کو مزاک اڑا رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں تو کہا کیوں کر رہے ہیں کہا کیوں کہ میں اہلِ وید کو ماننا شروع کر دیا ہے کہا ہوا کیا کہا ایسے ہوا کہ میں جاتا تھا اور لاتا تھا رات ہو گئی تاریخ ہو گئی میں پلٹ نہیں بھائیا میں نے جتنا مجھے آتا تھا جس کو میں فکار سکتا تھا میں نے فکارا خوف کوئی نہیں آیا مجھے یاد آیا میری ماں نے مجھے ایک آتا کہ کبھی فز جاؤ بیابانوں میں تو باروے کو یاد کرنا اس کو فکارنا کہ میں نے فکارا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا آیا میرے پاس ملاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں کہا میں نے سوال پوچھا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ میں مشکل میں ہوں تو آپ خود کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لمحے کوئی نہ کوئی فکارتا ہے یا مہدی یا درگنی کہا جو جو فکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچتے رہتے ہیں اجزانِ مطر امام سب کا ہے زمانے کا ولی ہے کوئی گیت کوئی بونڈری نہیں ہے ہر ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہماری زندگی میں بعض اوقات کوئی ہمیں بچا دیتا ہے اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے بہت پڑے آئیلہ مدین تھے بیمار ہوئے تکلیف میں تھے ناراض ہوئے تھوڑے سے ناراض یہ ہوئی حسن آئے تو ناز آئی جاتا ہے خوب آدمی بزرگ ہو تو اپنے سین میں پریشانی میں ٹیل رہے ہیں میں اتنی مشکل میں ہوں بیماری میں ہوں امام آئی نہیں رہے چلتے چلتے دیکھا گھر کے سین میں کوئی ساتھ چل رہا ہے دیکھا تو امام تھے کہا مولا کہا یہ تم نے کیسے کہا کہ ہم تمہاری پریشانی میں تمہارے ساتھ ہیں فلانی جگہ تم پھسے تھے اگر ہم نہ آتے تو ہلاک ہو جاتے ہیں فلانی جگہ تمہیں ضرورت تھی ہم نے بھیجوایا تم رہ جاتے ہیں ہمیں زندگی میں نظر نہیں آتا امام ہے امام کی اپنی حدیث ہے شیخ صدو کو جتنے علماؤں کو لکھی ہے ہم تمہارے احوالات سے باخبر ہیں اگر ہم تمہاری خبر چھوڑ دیں دشمن تمہیں چیر پھاڑا ہے عزتانِ مول امام ہے دردرِ رحمت خب اسی در میں داخل ہونا ہے ہم نے اس کربلا کے اندر ہے کہ چند دن گذرد ہیں چند دن آج شب جمعہ شب دعا ہے شب مقفرد آج آپ کے مرہومین آپ کی دعاوں کا انتظار کر دیں آپ کچھ ایسا کریں کہ ان کو بھی آپ نیت کریں جو نیکی کر رہے ہیں آپ نے مرہومین کو بخش دیں کیا ہے کہ وہ جو عالم ہے قبر کا وہ عالم آسان نہیں ہے مومن کی قبر بحشت کے باغوں میں سے ایک باغ آئے اور کافر کی قبر جہنم کی کھڑکی اس میں کھلتی ہے اور جتنا بھی مومن دنیا میں کہیں بھی مرتا ہے اس کے بدن کو اس کی روح کو وادی السلام میں جو نجف میں ہے وہاں لے جاتے ہیں اور وہیں پر اس کو دفنا دیا ہے مومن ہے چاہے دنیا میں کہیں بھی بھی ہو برحال کسی کی خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ زیارت پہ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا وہ تو اس کی اپنی خوش قسمت ہے لیکن کہیں پر بھی اس کا انتقال ہو ملہ احمد ناراکی ملہ مہدی ناراکی ان کے والد جنہوں نے جامِ سعداد لکھی مہراج و سعداد جس کا خلاصہ ہے جب وہ نجف میں پڑھتے تھے تو ان کا واقعہ رساحت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ فقر تھا غربت تھی کھانا نہیں ہے پریشان ہوئے روایت انہوں نے پڑھی کہ اگر پریشانی ہو مشکل آ جائے قبرستان جاؤ اور وہاں جاکر فاتحہ پڑھو مردوں کا اور وہاں خدا سے خدا کشائش پیدا کرے گا ہماری زندگی میں بھی پریشانی آتی ہے شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا امام کی خدمت میں آیا کہا مولا پریشانی ہے تنگ دستی ہے مولا کا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس دعا کریں کہا مولا نہیں انتقال ہو گیا کہا ان کی قبر پہ جاؤ کہا مولا مجھے ان کی قبر نہیں پتا کہا زمین پہ دو لکیریں کھیچو اور متصل ہو یعنی کبھی ہمیں پریشانی ہو آپ کے ابا اجداد جن کا بھارالخدا جو ہے ان کا سایہ سلامت رہے نہیں ہے قبر پہ جاؤ قبر پہ حالمِ برزخ ہے دیکھ رہے رجب علی خیات بتاتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ قبرستان گئے ایک شخص ان کے ساتھ تھا کیونکہ کچھ لوگ تھے نکل گئے اس شخص کی ماں کی قبر تھی قبرستان میں اس نے کہا لوگوں کے ساتھ ہوں پتہ نہیں کیا محسوس کرے میں جیسی دروازے سے باہر نکلے قبرستان کے شیخ رجب علی خیات نے اس شخص کو بلایا تمہاری ماں عالمِ برزخ میں خدا سے شکایت کر رہی ہے تم بغیر فاتحہ پڑے جا رہے ہو وہ عالم ہمیں نظر نہیں آتا ہماری آنکھیں بند ہیں ہے اسی کو تو اسی زندگی میں کھولنا ہے اسی کے لیے تو اس ساری محنت ہے نظر آئے وہ نظر آئے گا تو یقین بڑھ جائے گا اور جب یقین بڑھ جائے گا تو پھر انسان صرف امام کو دیکھتا ہے بس پھر اسے تلوار، نیزے، پتھر، تیر، نظر نہیں آتا اسے صرف امام نظر آتا ہے وہ قبرستان گئے اللہ مہدین عراقی قبرستان گئے انہوں نے اچانک سے دیکھا کہ ایک خچر میں ایک میت ہے کچھ لوگ ہیں اور ایک آگے دیکھا ان کے استاد جا رہا ہے انہوں نے استاد کو سلام کیا استاد نے جواب نہیں دیا جو ساتھ لوگ تھے ان کے قریب ہوئے کہا کہ یہ استاد جواب کیوں نہیں دے رہے کہا یہ آپ کے استاد نہیں ہے کہا پھر کہا اس میت کو پکڑو پھر پتہ چلے گا کہا جیسی میں نے اس کی میت کو پکڑا اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں ایک جو ہے وہ کسی اور جگہ اندھیرے میں چلا گیا ہوں ایک دریچہ ہے وہاں سے نور آ رہا ہے میں وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سبسی جگہ ہے ایسے پھول ہیں جو میں نے کبھی دیکھے نہیں ایسے رنگ ہیں جو میں نے کبھی دیکھے نہیں اور دیکھا ایک تخت سے ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے اس نے مجھے اشارہ کیا میں بیٹھا میں نے کہا آپ کون ہیں یہ کیا ہے کہا میں وہ ہوں جس کا جنازہ تم نے پکڑا گا کہا کیا مطلب کہا میں کہیں اور مرا ہوں دنیا میں کہیں اور میرا انتقال ہوا ہے ملائکہ مجھے وادی و سلام لے کر آ کہا وہ آپ کا استاد نہیں تھا وہ سب ملائکہ تھے ملائکہ تھے ملائکہ کے لئے روایت میں بھی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شکل میں آتے تھے صرف کہتے ہیں روایت میں دو دفعہ اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں رسول کی خدمت میں ورنہ ہمیشہ ایک مدینہ میں ایک شخص تھا بڑا خوبصورت تھا اس کی شکل میں اکثر آتے تھے ملائکہ انسان کی صورت میں آتے ہیں آہا پھر انہوں نے کہا کہ میں کھوم پھر سکتا ہوں آہا جائیں گھومیں پھریں برزخ آلہ میں برزخ گھومیں پھریں اب اندر پریشانی کیا ہے بچے بھوکے ہیں کھانا نہیں بھول گئے اندر کرب بھول گیا برزخ ہے دیکھا ماں باپ نظر آئے آلہ میں برزخ رشتے دار نظر آئے انہوں نے جیسے پوچھا سب کیسے ہیں بچے کیسے ہیں جیسے بچوں کا سنا پھر اندر وہ کرب پیدا ہو گیا وہ تو بھوکے ہیں تو ماں باپ نے کہا کیا ہوا کہا وہ گھر میں فاقہ ہے کہا فلانی جگہ پر چاول رکھے ہوئے ہیں لے جاؤ کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ اب آپ اینے ہوئے تھے جتنے چاول اٹھا سکتے تو اٹھائے اسی دریچے میں گئے دیکھا کبرستان کے باہر کھڑے چاول لے کر گھر آئے کھایا چند دن گزر گئے جوجہ نے پوچھا ایک بات بتائیے کہا یہ میں روز بناتی ہوں مگر یہ ختم نہیں ہوتے ختم نہیں ہوتے ختم نہیں ہوتے مجبورا بتانا پڑا گیا بعض وقت کہتے ہیں کہ بہت سوال کرنے ہیں نہیں چاہی ہیں زندگی میں مت آیا ختم ہو گئے عالم دوسرا پیرلل ہے پیرلل بعد میں نہیں ہے پیرلل ہے جو ہم کر رہے ہیں وہاں بن رہا ہے بن رہا ہے زبان سے جو نکلا آنکھ سے جو دیکھا جو سوچا بن رہا ہے امام آتا اس لئے ہے کہ ہمارے سارے عالم کی اصلاح کریں اللہ 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 یہ تو بہرحال آپ اپنی قبر اچھی کر لیں انشاءاللہ ہم سب اپنی قبر کو اچھی کریں خدا کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے کی قبر اچھی ہو تو فائدہ نہیں ہے اب سب کی قبر اچھی کرنی ہے تو وہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ قربلا کے اس پیغام کو سمجھیں کہ امام حق کی تشہیر کے لئے اور باطل کے مقابلے کے لئے آئے آپ بولے میں اچھا ہو جاؤں اچھا ہو جاؤں اب اچھے ہو جاؤں اکیلا اکیلا معاملہ نہیں ہے خب دنیا کہاں جا رہی ہے تشمن کون ہے تشمن کیا کر رہا ہے آج کربلا کا پیغام ظلم کے مقابلے میں آج ہم ظلم کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں آج مظلومیت کی صدا ہے یا نہیں ہے کلیکٹیو آپ ملیں گے تو کچھ ہوگا جیسے ہمارے بھائی نے اعلان کیا کہ جیسے آپ کہتا ہے بلوجستان میں سیلاب آیا ہے اور فنڈ کی ضرورت ہے ریلیف ہے کیمپ لگے ہوئے ہیں بہرحال خب اکیلے کیا کریں گے اتنے مال کو رکھ کر جتنا ہے تھوڑا تھوڑا جو اللہ کی راہ میں دے گا وہ باقی ہے اور جو آپ کے اپنے پاس ہے وہ فنہ ہو جائے گا تو اس لئے معاشرہ اکیلا نہیں بنتا معاشرہ بہت ساری چیزوں سے بنتا ہے قیامت پر یقین دشمن کے مقابلے میں کھڑا رکھتا ہے انسان کیونکہ جب خدا کے لئے ہے خب جنگِ بدر میں کیسے لوگ تھے تین سو تیرہ وہی جو پہلی جنگ میں تھے اللہ کی آخری جنگ میں بھی تین سو تیرہ ہی ہیں اللہ نے ڈیجٹ اوپر نیچے نہیں کیے ڈیجٹ وہی ہیں بس جنگ بدل جائے گی جنگ کی نویت بدل جائے گی وہ جو تین سو تیرہ تھے کتنوں کے پاس گھوڑے تھے کتنوں کے پاس نیزے تھے تلو بہت تھوڑے لوگ تھے چند گھوڑے چند تلوارے چند مگر کیوں قیامت اگر مر بھی گئے تو کیا ہوا خدا کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء ہون زندہ ہے اس وقت بھی مسلمان کھڑے رہے تھے کھڑے رہے ہیں آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے آج کیوں اس کو قیامت کا خوف نہیں رہا آج کیوں وہ دنیا کی طاقتوں کے آگے جھکا ہوا ہے مگر دنیا رزق دیتی ہے دنیا روزی دے گی ہمیں تو قرضیں جائیں ہیں آئی ایم ایف سے کیا کریں بیش دو وہ مسلمان ہو وہ ایک مسلمان برابر میں ہمارے ہیں پچھلے چالیس میں تالیس سال سے سینکسنز میں ہیں ایک روپیہ کسی ملک سے نہیں لیا لوگوں نے پیسہ دینا ہے ان کا سپر پاور بن گیا ہے وہ کیوں قیامت پر یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے دشمن سے کیسا ڈانا خوف خوف تباہ کر دیتا ہے فرد کو قوم کو اجزانِ مولد کربلا یہی تو سکھا رہی ہے کہ سامنے چاہے وقت کا حاکم ہو سارے اس کے پاس انتظامات اُس زمانے کے حساب سے دیکھیں تو کیا تھا مجھز تھی جو لشکرِ جزید ہے وہ کیا ہے اسلحہ ہے ہیومن ریسورس ہے پروپوگنڈا ہے سب کچھ ہے نا سٹیڈیچیکل دیکھیں تو پانی پہ قبضہ ہے پوری مومنٹ کنٹرول ہے شہروں پہ بابندیاں لگی ہیں کوئی آنی سکتا نفوس ہے اپنے اپنے بندوں کو بھیج کر ہر جگہ گورنر تبدیل کر لیں کیا کر رہا ہے دشوان آج دشوان کیا کر رہا ہے اس ملک پہ یوں ڈال دو اس میں یوں ڈال دو کسی میں گھس جاؤ کسی میں اپنی مرضی کی حکومت ڈال دو کیوں کر رہا ہے آس پاس یہ بہرحال اس کا خواب پورا نہیں ہو پایا اور نہ ہو سکتا ہے یہ سٹیڈیجیکل ہے کربلا کو سٹیڈیجی سے دیکھیں سارا اسلاح ساری پاور پورا کتنی بڑی حکومت تھی سب سب خرید لو مفتی خرید لیے معزن خرید لیے حاکم خرید لیے قاضی خرید لیے فتوے دے دیئے امام حسین کے خلاف کتنی بڑی سٹیڈیجی تھی اس پوری سٹیڈیجی پوری طاقت لگا دی بڑی یزید نے اور سمجھا کیا کہ میں ان کو کربلا میں ختم کر دوں گا مگر وہ نہیں جانتا تھا چھ ماہ کا بچہ یزید کے چہرے سے نکاب کھیجتا لے گا کربلا ہے اور آج جسی کربلا کی ماننے والے ہمیں ڈڑتے ہیں روتے ہیں ساری زندگی حضرت علی عزقر حضرت علی عزقر اور اپنے بچے کو تیار نہیں کرتے کہ امام زمانہ کے لئے کچھ کریں کیسے امام ہیں کہاں ہیں کل جمعہ کا دن ہے ظہور کا متوقع دن ہے ہم میں سے کتنے یہ سوچ کے سوئیں گے کہ صبح ظہور ہو جائے کتنے سوچ کے سوئیں گے آپ نے آپ کو چیک کریں آپ کا دل چاہے گا کہ کل ظہور ہو اور اگر ظہور ہو تو میں کیا کروں گا کل اگر آواز آئے تو میری پہلی سٹیٹیجی کیا ہے میری پہلی پلاننگ کیا ہے کیا ہے میرے پاس جو میں امام کو لے کے جاؤں گا کون ہے جو امام کے مقابلے میں پوری سٹیٹیجی پلاننگ پروپوگنڈا وار ٹیکنیکل وار ڈیٹا وار انفرمیشن وار سیٹلائٹ سب کنٹرول میں ہیں ڈونڈ رہا ہے دیکھ رہا ہے یہ آپ کی اچھائی کے لیے تھوڑی اس نے آپ کو دیا گا یہ یہ چیک کرنے کے لیے مومنٹ کو صاف کیا ہے انہوں نے ائر سپیس کرونا کے اندر کوویڈ میں انہوں نے پوری ائر سپیس ساف کی ہے مومنٹ بند کی ہے چیک کرے کہاں گیا کوویڈ یوکرین وار آئی کوویڈ بھاگ گیا کرونا یوکرین وار سے ڈر گیا سو رہا ہے مسلمان بس اسے عمرہ کرا دو حج کرا دو زیارتیں کرا دو خدافز امام ہمیں کیا ہے میں تو دس دفعہ زیارتوں پر گیا ہوں اچھا میں تو پانچ دفعہ ہج کر چکا ہوں امام کھا ہے کیوں جاتے زیارت پہ کس لی جاتے ہو زیارت پہ کیوں ہے سواب زیارت کا وہ امام ہسین آپ کو زیارت کے سواب کیلئے ہی کربل آئے تھے یا لا الہ الا اللہ سواب اپنی جگہ ہے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے دیا ہے لیکن ہم کیوں جا رہے ہیں ہمیں کیوں بلا رہے ہیں بار بار بس عزیزہ نے کہاں مشکل یہی ہے ولی الزمان تنہا ہے تنہا ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں یہ کربلہ نوک ہے ہر سال ہمارا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے کہ حسین ابن علی کربلہ پہنچ چکے حل من ناصر ینسر نہیں ہے تم میں سے کوئی اللہ اکبر شب جمعہ ہے شب زیارت ہے دلوں کو لے کے چہلیں کربلہ شخص تھا نجف کربلہ میں دوسرے فرقے سے تھا عالم دین سے بہت بحث کرتا تھا مانتا نہیں تھا اسی طرح ایک رات شب جمعہ دی بحث کرتے رہے کرتے رہے اس نے کہا صبح شروع کریں گے واپس چلے گا وہ عالم دین واپس اس کے گھر گئے فجر کے بعد پوچھا کہاں ہیں کہاں وہ تو حرم چلا گیا ہے حرم کہاں وہ تو مانتا نہیں ہے تو حرم کہاں سے چلا گیا ہے کہاں تھا بہرحال وہ اٹھ کے چلا گیا ہے جیسے اٹھا اس نے کہاں جا کے دیکھا کہ زری کے ساتھ لگ کے گریہ کر رہا ہے برو رہا ہے جب زیارت توصل سے اٹھا تو اس نے کہاں ماجرہ کیا ہے رات تک تو تم مان نہیں رہے تھے اب تم زری کو پکڑ کے رو رہے ہیں کہاں جب تم گئے میں سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں کچھ سواریاں آ رہی ہیں نور میں اور اوپر سے پرچیاں گر رہی ہیں تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ یہ سواریاں کس کی ہیں کہاں یہ سیدہ کی سواری ہے کہاں یہ پرچیاں کیسی ہیں کہاں یہ جس کے نصیب میں زیارت لکھتے ہیں نا اس کی پرچی گر جاتے ہیں کہاں میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی تو میں نے دیکھا ایک پرچی گری میں نے کھولا میرا نام تھا کہاں میں اٹھا اور امام حسین کی سواری خدا ہم سب کو زیارت نصیب کریں از شب جمعہ ویسے بھی آپ کھولے آسمان کے نیچے بھی تین دفعہ امام کو سلام کریں آپ کی زیارت ہو گئی لیکن زیارت قربانی امام تھی ہے وہاں جا کر بھی انسان امام سے اپنے بارے میں مانگے آپ خود تصور منع نہیں یا منع نہیں وہ کریم ابن کریم ہیں لیکن آپ خود میں اس کو اندھیان کرتا ہوں جا کے کہ ذریع کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر جس سینے پر علی ازغر سو رہا ہو جس کے اطراف میں قاسم کی ٹکڑے ہوں وہاں میں امام حسین سے اپنے لئے مانگ ہوں مولا میں خود پھس جاتا ہوں کیا کروں میں مجبور ہوں بعض اوقات انسان پھسا ہوا ہے کیا کرے خود کہا ہے کبے کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے مانگو مانگتے ہیں لیکن خود ہوتا ہے کہ مولا میں کیا ہوں بلا لیا آپ نے بڑی بات ہے میرے جیسے شخص کو میں کہاں اور آپ کہاں آپ کہاں بس ایک چیز ضرور مانگتا ہوں باہت اللہ ازمہ بہجت نے یہی کہا تھا کہ ان سے یہ مانگو کہ یہ تمہیں اپنے آپ سے جدہ نہ کریں بس ورنہ بربادی ہے میری ماں ساری زندگی جب میں دنیا میں بھی نہیں آیا تھا مجلسوں میں جا رہی ہے ماتم ازاداری کہاں کہاں مجھے بچپن میں لے کے جاتی رہی اور انسان اپنی زندگی کے آخر میں آ کر ان سے دور ہو جائے خسارہ دنیا والآخرہ مجزانِ مہترہ یہ در ایسا ہے اس در سے کوئی خالی نہیں گیا شخص آیا یہاں حسین کی خدمت میں مانگنے کے لئے امام نے دروازے کے بیچے سے دیا اس سے سامنے نہیں آیا مولا سامنے کیوں نہیں آیا کہاں میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا حسین یہ ہے حسین ازادارہ نے مانگنے میرے ماں باپ قربان ہوں امام حسین پر مدینہ سے جب یہ کاروان چھلا بہن نے بھائی کو تیار ہوتے دیکھا بی بی جہنب نے فرمایا بھائیا کہاں کی تیاری ہے کہاں مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہاں بھائی میں بھی چلوں گی کہاں ہاں لیکن اپنے شہر سے اجازت لیں عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں گئی بی بی کی آنکھوں میں آنسو جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر پر پڑھے کہاں زینب کیا ہوا کیوں گریہ کر رہی ہیں کہاں آپ تو جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی کہاں امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں مجھے بھی جانا ہے کہاں جائیں یہ تو ہمارے نکاح کی شرط میں تھا کہ جب آپ کے بھائی جائیں گے تو آپ ساتھ جائیں جاتے جاتے کہاں گے میرے دو بیٹے لے جائیے گا اور جب ہی کہیں ضرورت پڑے تو ان دونوں کو امام حسین پہ قربان کر دیجئے گا کربلا یہ ہے کربلا بہن چلی شان و شوقت سے چلی ہے ورحال آپ مسائب سنتے رہتے ہیں کس شان و شوقت سے بہن سوار ہوئی مکہ مکہ سے مدینہ کربلا کربلا شبِ آشور آئی امام حسین خیموں کو دیکھ رہے ہیں ہر خیمے میں الگ داستان ہے اصحاب اپنی کوشش میں ہیں کہ صبح جو ہے وہ اولادِ رسول پہلے نہ جائے اولادِ رسول سوچ رہی ہے مہمان پہلے نہ جائیں مائیں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں عجیب ہے کربلا عجیب ہے بی بی جینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا دیکھو بیٹا صبح دیر نہ کرنا جینب اپنا پورا وجود لے کے آئی ہے کربلا اللہ حافظ ام المصائب ام المصائب کے معنی آپ پتا ہے اس سے زیادہ مصیبتیں کسی کے اوپر نہیں آئیں ام المصائب مصیبتیں یعنی ایسی جو کیوں کہاں سے ابھی چھوٹی سی ہیں مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا بیٹی ہے ماں کے قریب ہے ماں اپنے درد بیٹی کو بتا سکتی ہے بیٹی کو بتا ہے میری ماں کی پسلیوں میں کتنی تکلیف ہے یا سیدہ یا سیدہ چند دن کا مئمان رہ گئے آپ کا بیٹا انعیت کر دیں کرم کر دیں ہمارے اوپر خطاکار گناہگار ہیں زنگ آلود ہے میرا قلب سیدہ اپنی بیٹی کے واسطے کرم کر دیں وقت گزرا اپنے انیس رمضان کو اپنے بابا کے سر پر پٹی دیکھی وہ علی جو سب کو خاموش کرا رہا ہے دلاسے دے رہا ہے جیسے ہی بیٹیوں کو دیکھا علی بلک بلک کے رو رہا ہے صبر نہیں کر پایا علی یا امیر المومنین یہ کوفہ آپ کا ہے بیٹیاں گھر میں ہیں اکسٹھ ہجری کا کوفہ یہی آپ کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی مولا کیسے برداشت ہوگا باپ کو دیکھا بھائی حسن کو مدینہ میں دیکھا تشت میں اپنے بھائی کے کلیجوں کو ٹکڑوں کو دیکھا کتنی مصیبتیں دیکھتی ہوئی آئی ہے آ گیا آشور روزِ آشور بھائی کے ساتھ ساتھ جو جنازہ آتا ہے بھائی کے پاس بھائی کو پیچھے نہ چھوک بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جب گرے ہیں امام حسین سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہے بہن جانتی ہے بھائی کو علی اکبر کتنا پیارا جانتی ہے بھائی کہ زینب جاؤ نہ ہمیں رہو ساتھ ساتھ ہے ہر جنازے پر بھائی کو پریشانی نہ ہو بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی بھائی انہوں محمد کو اجازت جائے اب کیسے امام حسین اجازت دے بہن کے لختے جگر بہرحال بہن نے اسرار کیا اجازت ملی دونوں علی کے نواسے ہیں جعفر تیار کے پوتے اُلٹ دیا دشمن کو مگر پیاسے تھے تھک گئے ایک بھائی گرا تھوڑی دیر میں دوسرا بھی گرا جیسے ہی گرا اپنے مولا کو آواز دی میرا مولا نہ جانے کس کس مقام پہ کیسے کیسے پہنچا ہے اب کیسے لے کے جائے بہن کے پاس کیسے لے کے لے کے پہنچے اہلِ حرم کی خواتین نے دیکھا بی بی زینب نظر نہیں آ رہی نظر نہیں ورنہ بی بی زینب ہمیشہ پہلے نظر نہیں آ رہی سمجھیں خیہنے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہوں گی اب خیمے میں جا کر کیا دیکھا بی بی کا سر سجدے میں ہے بی بی کیا رہی ہے پروردگار پروردگار میں نے دو نشانیاں بھیجی ہیں خواتین نے کہا زینب اونو محمد آگئے کہا اونو محمد آگئے اب جا کر کیا دیکھا کہ دونوں لاشے پڑے ہیں امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں ارے بی بی زینب نے دونوں بدنوں کو کنارے کیا درمیان میں سر رکھا کہا پروردگار تیرا شکر تُو نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہاں یہ زینب نے کہیں روئی نہیں بس عزادہ اللہ نے محطرم جب گیارہ محرم کو مقتل کے پاس سے انہیں گزارانا اور ان بدنوں کی حالت کو دیکھا ہر ماں اپنے بچے پر گر گئی کوئی کسی پر گر گیا مگر زینب نہ گری زینب ایسے بدن پر گری جس کا سر نہیں تھا جس کے اوپر لباز نہیں تھا جس کی کوئی نشانی نہیں یہ کس کا بدن ہے مگر زینب جانتی ہے خوشبو جانتی ہے ارے یہ میرا بائی حسین ہے تکبال باللہ آزالکرب